کیا آپ تھائرائیڈ میڈیکیشن لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں فیل کریں اگر یہ معاملہ ہے تو کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہیں اور یہ دھیان سے سنیے کیونکہ اس سے آپ کے تھائرائیڈ کے اوپر اچھا اثر پڑ سکتا ہے ایک چیز تو یہ کہ تھائرائیڈ میڈیکیشن خالی پیٹ لینی ہے دوسری چیز تھائرائیڈ میڈیکیشن لیں تو نمبو پانی کے ساتھ لیں کیونکہ نمبو پانی سے سٹامک ایسٹ بڑھتا ہے اس سے میڈیکیشن کی ایبزورپشن میں بہتری آتی ہے تیسری چیز یہ کہ آپ نے لیور کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ جب لیور امپروو کرتا ہے تو تھائرائیڈ کی میڈیکیشن بہتر کام کرتی کیونکہ جو ٹی فور کی میڈیکیشن ہوتی ہے ٹی فور کی میڈیکیشن ٹی ثری میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس کنورجن پروسس کے لیے لیور کا کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری کنورجن لیور میں ہوتی ہے تو لیور کو سپورٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن بات کو مختصر رکھنے کے لیے آپ ملک تھسل ایک سپلمنٹ ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کیجئے دو ہفتے کے لیے دو سے چار ہفتے کے لیے ملک تھسل آپ ایڈ کریں جس سے آپ کے لیور کو بھی سپورٹ ملے گا اور پھر آخری چیز کہ گٹ کو سپورٹ کرنے کی جہاں پہ کھانا سارا ابزورب ہوتا ہے ساری وائٹیمنز اور میڈیکیشن ابزورب ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گٹ یعنی کہ جو ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے تو ڈائیجیسٹیو ٹریک کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ویٹ یعنی کہ گندم جس کے اندر گلوٹن ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنے کی کوشش کریں تو یہ جو انسٹرکشنز آپ فالو کریں گے اس سے کیا ہوئے گا کہ آپ کی میڈیکیشن کی ایفکسی بڑھے گی یعنی کہ اس کی جو ایفیکٹیونس ہے اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا جس سے آپ کے تھائیرڈ کے اوپر اچھا اثر پڑے گا جس سے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اینجی کے پرابلمز ہیں لیتھارجی ہے ویٹ گین ہے اس سے جو اس معاملے کے اندر امپروومنٹ آئے گی تو ان کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا اثر پڑے گا آپ کو اچھا اثر پڑے گا